بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب نفس المحموم کے پیج نمبر 260 کے ساتھ ہم اس آڈیو کی ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں اور یہ ہے 28 یعنی 28 پارٹ ہے جس میں ہم پڑھیں گے ہیڈنگ ہے شہادت وحب کلبی آئیے ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ شہادت کیسے پیش آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر وحب بن عبداللہ حباب کلبی نکلے اور ان کے ساتھ ان کی ماں بھی اس دن موجود تھی تو اس خاتون نے کہا اٹھو بیٹا اور نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسرت کرو تو انہوں نے کہا ایسا ہی کروں گا اے ماں اور اس میں کوئی کوتہ ہی نہیں کروں گا پس وہ میدان میں یہ کہتے ہوئے گئے کہ اگر مجھے نہیں جانتے ہو تو میں کلبی خاندان سے ہوں انقریب مجھے اور میری ذرب کو تم دیکھو گے اور میرے حملے کو دیکھو گے جنگ میں میں اپنا بدلہ اپنے ساتھیوں کے بدلے کے بعد لوں گا اور کرب و مسیبت کو کرب سے پہلے دور کروں گا میدان میں میرے ساتھ جنگ کرنا کوئی کھیل نہیں ہے پھر انہوں نے حملہ کیا یہاں تک کہ انہی سے گروہ کو قتل کر دیا پھر اپنی ماں اور بیوی کی طرف پلٹ آئے اور ان کے پاس رکھ کر کہا کہ اے ماں کیا آپ تو راضی ہیں اس خاتون نے کہا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک حسین علیہ السلام کے سامنے تو شہید نہیں ہوگا تو اس کی بیوی نے کہا تجھے خدا کی قسم اپنی جان کے بارے میں مجھے دکھ نہ پہنچانا تو اس کی ماں نے کہا کہ اے بیٹا اس کی بات نہ ماننا اور واپس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے سامنے جہاد کرو وہ جناب بارگاہ وہ جناب بارگاہ خدا میں تمہارے شفی ہوں گے پس وہ جوان واپس لوٹا یہ کہتے ہوئے کہ میں تجھ سے اہد کرتا ہوں اے ام وحب انہیں کبھی نیزہ مارنے کا اور کبھی تلوار زنی کا ایسے نوجوان کی تلوار زنی جو پروردگار پر ایمان رکھتا ہے تاکہ اس قوم کو کڑوی جنگ کا مزا چکھائے میں صاحب قوت اور قاتل تلوار والا جوان ہوں جنگ کے وقت درپوک نہیں ہوں میرے لئے خدا علیم ہی کافی ہے وہ جنگ کرتا رہا یہاں تک کہ انیس شاہ سواروں اور بارہ پیادوں کو قتل کیا پھر اس کے ہاتھ کٹ گئے اور اس کی والدانے خیمے کا ستون پکڑ لیا اور اس کی طرف بڑھی جبکہ وہ کہہ رہی تھی کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان جائیں پاک و پاکیزہ لوگوں کی حمایت میں جنگ کر جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم ہیں پس وہ آگے بڑھاتا کہ اسے واپس عورتوں کی طرف پلٹائے تو اس نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا میں واپس نہیں جاؤں گی یہاں تک کہ تمہارے ساتھ مر جاؤں گی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اہل بیعت کی طرف سے جزائے خیر ملے عورتوں کے پاس واپس جاؤ خدا تم پر رحم کرے پس وہ خاتون واپس چلی گئی اور وہ نوجوان جنگ کرتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا اگلا پیرگراف ہے راوی کہتا ہے پس اس کی بیوی گئی اور اس کے چہرے سے خون پوچنے لگی اور شمر نے اسے دیکھ لیا پس اپنے غلام سے کہا کہ اسے گرز مارو جو اس کے پاس تھا پس اس لئین نے وہ گرز مار کر اسے شہید کر دیا اور وہ پہلی خاتون تھی جو امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں سے شہید ہوئی زوجت الوائزین اور عملی صدوق میں ہے کہ وحب بن وحب میدان میں آیا اور وہ عیسائی تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر وہ اس کی ماں مسلمان ہو گئے اور آپ کے ساتھ کربلا ہے پس وہ گھوڑے پر سوار ہو اور خیمے کا ستون ہاتھ میں لیا اور جنگ کی اور دشمنوں میں سے سات یا آٹھ افراد کو قتل کیا پھر وہ قید ہو گیا اور اسے عمر ساتھ کے پاس لے گئے اور اس نے اس کی گردن اڑانے کا حکم دیا اور علامہ مجلسی رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے ایک حدیث میں دیکھا ہے کہ یہ وہب انسرانی تھا پس وہ اور اس کی ماں امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے پس میدان مبارزہ میں چوبیس پیادہ اور بارہ شہ سوار قتل کیے پھر وہ گرفتار ہو گیا اور عمر ساتھ کے پاس لائیا گیا تو اس لئین نے کہا کہ کس قدر سخت تھا تیرا حملہ اور قوت و طاقت پر حکم دیا اور اس کی گردن اڑا کر اس کا سر امام حسین علیہ السلام کی لشکرگاہ کی طرف پھینک دیا اب پس اس کی ماں نے سر کو اٹھایا اس کا بوسہ دیا اور پھر اسے ابن ساتھ کے لشکر کی طرف پھینک دیا اور وہ ایک شخص کو مارا اور اسے قتل کر دیا پھر اس قاتون نے خیمے کے ستون کے ساتھ حملہ کر کے دو مردوں کو قتل کر دیا پس امام حسین علیہ السلام نے اس قاتون سے فرمایا اے ام وحب لوٹ آؤ تم اور تمہارا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے اور جہاد عورتوں سے ساقت ہے پس وہ خاتون پلٹ آئی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جائی معبود میری امید کو منقطع نہ کرنا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نے اس سے فرمایا کہ اے ام وحب خدا تیری امید کو منقطع نہیں فرمائے گا سامین ہم پیش ٹو سکسٹی ٹو پر آگئے ہیں پھر اس کے بعد عمرو بن خالد یزادی سیدادی نکلا اور امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا یا باب دلہ میں آپ پر قربان جاؤں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ملحق ہو جاؤں اور اسے میں ناپسند کرتا ہوں کہ پیچھے رہ جاؤں پس میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے اہلِ بیعت میں سے اکیلے شہید ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا آگے بڑھو ہم کچھ دیر تک تمہارے ساتھ ملحق ہونے والے ہیں پس وہ آگے بڑھا اور کہہ رہا تھا کہ اے نفس تجھے خدا رحمان کی طرف سے روح اور رحان کی خوشخبری ہو آج تجھے اس نیکی کی جزا ملے گی کہ جو گزشتہ زمانے میں تجھ سے ہوئی ہے جو خالق دیان کے ہاں لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے تم جزا و فضا سے گھبراؤ نہیں ہر زندہ نے فنا کے گھاٹ اترنا ہے اور سبر کا تیری امان میں زیادہ حصہ ہے اے ازد کا گروہ جو بن فہتان فے ہے تویل فنون فہتان میں سے ہے پھر اس نے جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا اس پر اللہ کی رحمت نازل ہو مناقب میں ہے کہ پھر اس کا بیٹا خالد رضی اللہ میدان میں آیا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے بنی قہتان موت پر صبر کرو تاکہ تمہیں خدا رحمان کی رضا حاصل ہو جو مجدد بزرگی عزت اور برہان والا ہے اور بلندی بخشش اور احسان کرنے والا ہے اے بابا آپ جنت میں پہنچ گئے ہیں موتی کے قصر میں جو بہترین بنا ہے اور پھر وہ آگے بڑھا اور مسلسل جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا پھر سعید بن ہنزلہ تمیمی میدان میں نکلا اور وہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے بزرگوں میں سے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ تلواروں اور نیزوں پر صبر کرو یہ صبر جنت میں داقل ہونے کے لیے کرو اور ہرولین کے لیے جو نرم و نازک بدن اور خوشگوار ہیں جو فوز و کامیابی چاہتا ہے نہ صرف زنو گمان سے اے نفس راحت و آرام کے لیے کوشش کر اے نفس راحت و آرام کے لیے کوشش کر اور خیر و اچھائی کے طلب کرنے میں رغبت کر پھر انہوں نے عملہ کیا اور سخت قسم کی جنگ لڑی اور پھر وہ شہید ہو گئے اب ہم پہنچ گئے ہیں پیش ٹو سکسٹی تری پر پھر امیر بن عبداللہ مزہجی نکلے اور وہ یہ رجز پڑھ رہے تھے کہ بنی سعاد اور مزہج قبیلہ جانتا ہے کہ میں جنگ کے وقت سخت قسم کا شیر ہوں اپنی تلوار مسلح شخص کی کھوپڑی پر بلند کرتا ہوں اور میں اپنے مد مقابل کو جنگ کے وقت تیز رفتار لنگڑے بجو کا شکار بنا دیتا ہوں اور وہ مسلسل جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ انہیں مسلم زیابی اور عبداللہ بجلی نے شہید کر دیا اور پھر مسلم بن عو سجا میدان میں آئے اور ان کا ذکر گزر چکا ہے خدا ان پر رحم کرے پھر عبدالرحمان بن عبداللہ یزنی یہ کہتے ہوئے میدان میں آئے کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں آلِ یزن سے میں حسین و حسن کے دین پر ہوں میں تمہیں یمنی جوان والی ضرب لگاؤں گا کہ جس سے میں کامیابی کی امید رکھتا ہوں اس کے یہاں جو امن دینے والا ہے اس کے بعد یاہیہ بن سلیم مازنی یہ کہتے ہوئے نکلا کہ میں اس قوم کا فیصلہ کن ضرب لگاؤں گا میں اس قوم کو فیصلہ کن ضرب لگاؤں گا ایسی شدید ضرب کہ جو دشمن میں جلدی کرتی ہے نہ میں اس میں آجز ہوں اور نہ ہی خوف زدہ ہوں اور نہ ہی آنے والی موت سے میں ڈرتا ہوں پھر قرات بن ابو ابو قرہ غفاری میدان میں آیا اور وہ یہ رجز پڑھ رہا تھا کیا کہ حقیقتن بنی غفار کو علم ہے اور بنی نظار کے علاوہ خنزف کو کہ میں غبار جنگ کے وقت شیر ہوں اور میں فجار کی جماعت کو ایسی ضرب لگاؤں گا کہ جو درد و تکلیف پہنچانے والی ہے اچھے لوگوں کی اولاد کی حمایت میں اور انہوں نے 68 افراد کو قتل کیا پھر مالک بن انس کاہل رحمت اللہ میدان میں آئے اور کہا کہ آلِ علی شیعت الرحمان و آلِ حرب کی اولاد شیعت الشیطان حضرت علی کی اولاد خدا رحمان کے ہیرو ہیں جبکہ حرب کی اولاد شیطان کے پیروکار ہیں پس چودہ افراد کو قتل کیا اور بعض نے کہا ہے کہ انہیں انہی سے 18 افراد کو قتل کیا اور پھر شہید ہو گئے خدا ان پر رحم فرمائے مولف کہتے ہیں کہ میں قومی احتمال دیتا ہوں کہ مالک بن انس کا کاہل جن کا ذکر ہوا ہے وہ انس بن حارس کاہلی صحابی ہیں پیج نمبر 264 ابن عصیر جزری نے کتاب اسد الغابت غابتہ میں کاہ ہے انس بن حارس کا شمار اہلِ کوفہ میں ہوتا ہے اور ان کی حدیث اشعس بن مخیم مخیم ہے یا میم ہے یہ میم ہے میم ہے یہ میمی ہے مہیم نے اپنے باپ کے واسطے سے ان سے بیان کی ہے کہ انہوں نے پیغمبر اکرم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرا یہ بیٹا عراق کی زمین ان کے ایک حصے میں شہید ہوگا جو اس کو جو اس کو کیا ہے یہ ورڈ ورک لکھا ہے کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی مدد کرے جو اس کو درک کرے درک ہوگا وہ اس کی مدد کرے پس وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے اور شیخ ابن نمہ نے مشیر الاخران میں کہا ہے پھر انس بن حارس کاہلی یہ کہتے ہوئے میدان میں آئے کہ ہمارا کاہل ودودان قبیلہ اور خندف وقیس این یہ لا ملف نون اعلان جانتے ہیں کہ میری قوم آفت و مسئیبت سے اپنے مدد مقابلوں کے لیے اے قوم خفان کے شیر بن جاؤ اور فوری ضرب کے ساتھ قوم کا استقبال کرو آل علی رحمان کے شیعہ ہیں جبکہ آل حرب شیطان کے شیعہ ہیں مولف کہتے ہیں ظاہران کاہلی ان کے دادا کاہل کی طرف سے کاہل کی طرف نزبت ہے اور جو زیارت ناحیہ مقدسہ کے طرف سے روایت ہوئی ہے اس میں ہے اسلام علی انس بن کاہل الاسدی عمرو بن مطا جعفی باہر نکلے اور کہا کہ آج ہمارے لیے سروں سے ہتھیاروں کا ٹکرانہ پاکی زامر ہے حسین علیہ السلام کے آگے تلوار کی ضرب اور اس کی صدا ہے اور اس کے ذریعے ہم کامیابی اور جہنم کی آگ سے بچاؤ کی امید رکھتے ہیں جبکہ کوئی محفوظ رہنے کی توقع نہ ہوگی یہ پیش ٹو سکسٹی فور ختم ہو اور اب ہم پہنچیں ہیں پیش ٹو سکسٹی فائف پہ جس کی ہیڈنگ ہے شہادت حضرت جون پھر جون بن ابو مالک اور ابو زرغفاری رضی اللہ عنہ کے غلام آگے بڑھے اور وہ سیاہ رنگ کے غلام تھے امام حسین علیہ السلام نے ان سے فرمایا تمہیں میری طرف سے اجازت ہے کیونکہ تم ہماری مائیت میں تھے آفیت اور آرام کی تلاش میں پس ہماری اس راہ میں مصیبت میں مقتلہ نہ ہو تو انہوں نے کہا کہ اے فرزند رسولِ خدا میں خوشحال و آسائش سے کے زمانے میں آپ کے ہاں کا کاسا لیسی کرتا رہا اور سختی اور شدت میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں میں خدا کی قسم میری بوگندی اور بدبودار ہے اور میرا حسب کمینہ ہے اور میرا رنگ سیاہ ہے تو آپ جنت کو مجھ سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور مجھے اس کا اہل نہیں سمجھتے تاکہ میری بدبو خوشبو میں بدل جائے اور میرا حسب شریف ہو جائے اور میرا چہرہ سفید ہو جائے نہیں خدا کی قسم میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا جب تک یہ سیاہ خون آپ کے پاکیزہ خونوں میں نہ مل جائے پھر وہ جنگ کے لیے میدان میں نکلے اور یہ اشار پڑھ رہے تھے کہ کفار سیاہ رنگ کی تلوار سے زرب کو جو جو اولاد زرب کو جو اولاد محمد کی حمایت میں لگتی ہے کیسا پاتے اور دیکھتے ہیں میں ان سے زبان و ہاتھ سے دفاع کروں گا اور اس کام سے میری رجا آرزو قیامت کے دن جنت کا حصول ہے پھر انہوں نے جنگ کے رضوان اللہ پس جنگ کی رضوان اللہ پس پچیس افراد کو قتل کیا اور پھر شہید ہو گئے پس امام حسین علیہ السلام ان کی لاش پر آکھڑے ہوئے اور عرض کیا پروردگار اس کے چہرے کو سفید کر دے اور اس کی بو کو خوشبو و پاکیزہ کر دے اور اسے عبرار و نیک لوگوں میں محشور فرما اور اس کے اور محمد اور آل محمد کے درمیان جان پہچان پیدا کر دے حسد باقر علیہ السلام سے روایت ہے انہوں نے علی بن الحسین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ لوگ مارکہ کربلا میں آئے اور مقتلین کو دفن کیا پس انہوں نے جب جون کو دس دن کے بعد پایا کہ اس سے مشک و کستوری کی خوشبو آتی تھی اللہمہ صلی علیہ محمد انوال محمد اس کے بعد انیس بن معاقل میمین قافل غلام اور پھر اسحجی اسحجی علف سعاد ہی جیم چھوٹی ہے یہ کہتے ہوئے میدان میں نکلے کہ میں انیس معاقل کا بیٹا ہوں اور میرے دائیں ہاتھ میں سقیل شدہ تلوار کا پھل ہے کہ جسے میں جنگ کے گرد و غبار میں سروں پر بلند کرتا ہوں حسین بزرگوار کی حمایت میں کہ جنہیں فضیلت دی گئی ہے جو اللہ کے اس رسول کے فرزند ہیں کہ جو سب رسولوں سے بہتر تھے اور میں اور بیس سے زیادہ افراد کو قتل کیا اس کے بعد یزید بن مہاجر میدان میں آئے کہ جن کا ذکر گزر چکا ہے پیش ٹو سکسٹی سکس پہ پہنچ گئے ہیں سامین یہ اگلا پیلگراف پڑھتے ہیں اس کے بعد حجاج بن مسروخ جعافی امام حسین علیہ السلام کے موزن نکلے جو کہہ رہے تھے کہ اے حسین جو ہدایت کرنے والے اور ہدایت یافتہ ہیں آگے بڑھیں آج آپ اپنے نانا نبی اکرم سے ملاقات کریں گے اور پھر اپنے باپ صاحب جود و سخاہ حضرت علی علیہ السلام کی کہ جنہیں ہم وہی نبی کے وہی نبی کے طور پر پہچانتے ہیں پس پچیس افرات کو قتل کیا اور اس کے بعد شہید ہو گئے اس کے بعد سعید بن عبداللہ حنفی حبیب بن مظاہر اسدی زہر بن قین بجلی نافع بن بلال بجلی شہید ہوئے کہ جن کا ذکر گزر چکا ہے اس کے بعد حنادہ بن حارس انسار یہ کہتے ہوئے میدان میں آئے کہ میں جنادہ بن حارس ہوں میں ڈرپوکو کمزور اور بیعت توڑنے والا نہیں ہوں یہاں تک کہ میرا وارث میرا ترکہ لے آج میرا بدن مٹی میں جا ٹھہرے گا بس سولہ افراد کو قتل کیا اور اس کے بعد ان کا بیٹا عمرو بن جنادہ یہ کہتے ہوئے میدان میں آیا کہ ہند کے بیٹے کا گلہ گھونٹ دے اور اسی سال اس کی طرف پھینکتے انسار و مہاجرین کے وہ شاہ سوار کے وہ شاہ سوار جنہوں نے اپنے نیزوں کو خضاب کیا تھا غبار جنگ کے نیچے کفار کے خون سے پیغمبر کے زمانے میں رنگے گئے تھے اور آج فاجروں کے خون سے رنگے جائیں گے آج ایسے پست لوگوں کے خون سے رنگے جائیں گے جنہوں نے شرار کی نسرت میں قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور جنگ بدر کی اتنے خون کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس لیے تیز تلوارے اور لچکدار نیزے لے کر آئے ہیں مجھے اپنے قسم میں ان فاسقوں میں تلوار زنی کرتا رہوں گا تیز اوقات تلوار سے عزدی پر یہ واجب حق ہے ہر دن دشمن سے معانقہ کرنا اسے گرانے کے لیے اور بڑھ بڑھ کر حملے کرنا پس جنگ کر کے شہید ہو گیا عمرو نے کربلا میں دہر آیا یہ اب بریکٹ میں ہے کہ مترجم کہتا ہے ظاہر یہ اشار جنگ سفین سے پہلے کے کسی صحابی عزدی نے کہے تھے اور اس کے بعد ایک نوخیز رڑکہ نکلا کے جس کا باپ مارکہ جنگ میں شہید ہو چکا تھا اور اس کی والدہ بھی اس کے ساتھ تھی اس کی ماں نے اس سے کہا کہ بیٹا باہر جاؤ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے سامنے جنگ کرو پس وہ جوان باہر آیا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ نوجوان ہے اس کا باپ شہید ہو چکا ہے شاید اس کی ماں اس کے میدان میں جانے کو پسند نہ کرے تو اس نوجوان نے کہا کہ میری ماں نے ہی مجھے حکم دیا ہے پس وہ میدان میں گیا جبکہ یہ اشار پڑھ رہا تھا کہ میرا امیر حسین علیہ السلام ہے اور بہترین امیر ہے جو بشیر و ندیر نظیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا سرور ہے علیہ و فاطمہ کے ماں باپ ہیں علیہ و فاطمہ اس کے ماں باپ ہیں کیا تمہیں اس کی نظیر کوئی معلوم ہے اس کا چہرہ روشن آفتاب کی مانند ہے اور ان کی پیش آنی چودویں کا چاند ہے اور جہاد کر کے شہید ہو گیا ہے اور اس کا سر کاٹ کر اسے علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کی طرف پھینک دیا گیا پس اس کی ماں نے اس کا سر اٹھایا اور کہا کہ بہت اچھے اے میرے پیارے بیٹے میرے دل کے سرور اور آنکھوں کی ٹھنڈک پھر اپنے بیٹے کا سر ایک شخص کو اس طرح مارا کے اسے قتل کر دیا اور خیمے کا ستون اٹھا لیا اور ملائین پر حملہ کر دیا اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنے آقا کی ایک کمزور بڑیہ قادمہ ہوں جس کا گھر خالی ہو گیا ہے اور جو نہیں وہ کمزور ہو چکی ہے لیکن تمہیں سخت ضرب لگاؤں گی شریف فاطمہ تظہرہ دو افراد پر مارا اور انہیں قتل کر دیا پس امام حسین علیہ السلام نے اس کے باپس لوٹانے کا حکم دیا اور اسے دعا دی اگلا پیرگراف مولف کہتے ہیں کہ میں احتمال دیتا ہوں کہ یہ جوان مسلم بن عوصجہ عصد رضوان اللہ کے فرزند ہوں گے کیونکہ روزت الاحباب سے اس مضمون کے قریب قریب مسلم بن عوصجہ کے فرزند کا واقعہ لکھا ہے اس کے والد کی شہدت کے بعد رضوان اللہ اور اسی طرح روزت الشہدہ میں بھی واللہ العالم اس کے بعد ایک ترکی غلام مام حسین علیہ السلام کا میدان میں آیا اور وہ قاری قرآن تھا اور وہ جنگ کرتا اور یہ رجز پڑھتا تھا کہ سمندر میں میری نیزہ زنی اور تلوار زنی سے آگ لگ جائے اور فضا میں میرے تیر و تلوار کی ضرب سے پر ہو جائے جبکہ تلوار میرے دائیں ہاتھ میں ظاہر ہو تو حاسد کا دل پھٹ جائے پس ایک جماعت کو قتل کیا بعض نے کہا ہے کہ ستر افراد کو قتل کیا اور پھر زمین پر گرا پس امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور اپنا رخصار اس کے رخصار پر رکھا اس نے اپنی آنکھ کھول کر حسین علیہ السلام کو دیکھا تو مسکر آیا اور پھر پربردگار کی طرف صدھارہ اس کے بعد صدھارہ اور سامین ہم پیش 268 پر آ گئے ہیں اس کے بعد مالک بن دودان میدان میں آیا اور یہ اشار پڑھے کہ مالک کی طرف سے جو کہ شیر بیشہ ہے ضرب ہے ایسے جوان کی جو کریم و شریف لوگوں کی حمایت کرتا ہے اور اللہ صاحب احسان کے سواب کی امید رکھتا ہے اس کے بعد ابو سمامہ سائدی میدان میں آئے اور کہا تازیت و تسلیت و آل مصطفیٰ اور آپ کی بیٹیوں کے لئے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے بہترین نے دشمنوں میں بند و محبوس ہونے کی پناہ پر تازیت ہے نبی کی شہزادی زہرہ کے لئے اور ان کے شہر کے لئے جو احمد مشتبہ کے بعد علم کا خزانہ ہے مشرق و مغرب کے کل باشندوں کے لئے تازیت ہے اور حسن و ملال ہے درست کار حسین علیہ السلام کے لشکر کے لئے پس کون ہے کہ جو پیغمبر اور ان کی بیٹی کو میرا پیغام پہنچائے کہ آپ کا فرزند کس شخص کی مصیبت میں گھرا ہوا ہے اس کے بعد ابراہیم بن حسین ہے سواد یہ نون حسین اصدی یہ رجز پڑھتے ہوئے میدان میں آیا کہ میں تمہارے جوڑوں اور پنڈلیوں پر تلوار ماروں گا تاکہ یہ قوم میرا خون بہائے اور ابو اسحاق کو شہادت نصیب ہو بریکٹ میں لکھا ہے قوم سے میری مراد بدکار عورت کی خالق اولاد ہے بریکٹ کلوز پس انہی سے چوراسی افراد کو قتل کیا اور عمرو بن قرطہ میدان میں آیا کہ جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے پھر احمد بن حاشمی باہر آیا اور وہ یہ اشار پڑھ رہا تھا کہ آج میں اپنے حسب و نصب اور دین کا امتحان لوں گا اس قاتے تلوار کے ذریعے جو میری دائیں ہاتھ میں ہے اور میں جنگ کے وقت اس سے اپنے دین کی حمایت کروں گا اگلا پیرگراف ہے مناقب میں کہا ہے اصحاب حسینی میں سے جو لوگ پہلے حملے میں شہید ہوئے وہ یہ ہیں نعیم بن اجلان عمران بن کعاب کافین بے بن حارس اشجائی ہنزلا ابن عمرو بیشانی قاسب بن زہیر کنانا بن عطیق عمرو بن مشیعہ زرغامہ بن مالک عامر بن مسلم سیف بن مالک نمیری عبد الرحمن ارجی مجمعہ آئیزی حباب بن حارس عمرو جندئی حلاس بن عمرو راسبی سوار بن ابو امیر فہمی امار بن ابو سلامہ دالانی نعمان بن عمرو عمرو عمرور اسی ظاہر بن عمر و مولا یعنی بریکٹ ملکہ ہے غلام ابن الحمیق جبلہ بن علی مسود بن حجاج عبداللہ بن عمر غفاری زہیر بن بشیر شامی امار بن حسان عبداللہ بن عمر مسلم بن قصیر زہیر بن سلیم عبداللہ و عبداللہ جو دونوں زید بسری کے بیٹے تھے اور دس افراد امام حسن امام حسین علیہ السلام کے غلام تھے اور دو افراد حضرت امیر المومنین کے غلام تھے سامین ہم نے یہاں پر پیج نمبر ہم ٹو سکسٹی نائن پہ آگئے ہیں آئیے تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں اس آوڈیو میں مولف کہتے ہیں کہ صاحب کتاب کے قول زاہر بن عمر مولی بن الحق میرے گمان کے مطابق تقدیم و تاخیر ہوئی ہے اصل میں ظاہر مولی عمر بن حمق یعنی ظاہر جو کہ مولی اور دوست تھا عمر بن حمق کا ہے جیسا کہ اس زیارت میں بھی ہے جو ناہیہ مقدسہ کی طرف سے شہداء کے لیے خارج ہوئی ہے اور زیارت رجیہ جو باہ حل ظائر میں ہے اس میں ہے کہ اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن حمق کے حالات کی طرف اشارہ کیا جائے معلوم ہونا چاہیے کہ عالم خیبر غازی نومان مصری نے کہا ہے اور ان افراد میں سے جوش اصحاب پیغمبر میں سے اور عرب کے مہاجرین میں سے اور انتابعین میں سے جن کے لیے پیغمبر نے جنت واجب قرار دی تھی اور ان کا نام بعد زندہ رہے پس انہیں معاویہ نے تلق کیا تو جزیرے کی طرف بھاگ گئے اور ان کے ساتھ اصحاب علی 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 بلکہ جتنے تیر میرے پاس ہے میں انہیں ماروں گا اور جب وہ ختم ہو گئے تو میں بھی آپ کے ساتھ قتل ہو جاؤں گا عمرو نے کہا نہیں بلکہ وہ کام کرو جس کی میں نے تم سے خواہش و سوال کیا ہے خدا تجھے اس میں نفع دے پس ظاہر چھپ گیا اور وہ ملائین آ گئے اور انہوں نے عمرو کو قتل کر کے ان کا سر کاٹ لیا اور اسے اٹھا لے گئے پس یہ پہلا سر تھا اسلام میں کہ جسے نیزے پر لوگوں کے لئے نصب کیا گیا جب وہ واپس چلے گئے تو ظاہر نکلا اور اس نے عمرو کے بدن کو دفن کیا پھر ظاہر زندہ رہا یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوا اگلا پیلگراف ہے پیج وہی چل رہا ہے پس اس گفتگو سے ظاہر ہوا کہ ظاہر امیر المومنین کے اصاب میں سے تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور امیر المومنین کے حواری عبد صالح کہ جسے عبادت نے کوہنا کر دیا تھا کہ جس کا جسم نہیں فلاغر ہو گیا تھا رنگ زرد ہو گیا تھا کی مطابعت اور اس کی پیروی کے ساتھ مخصوص قرار دیا گیا اور اسے ان کو چھپانے اور دفن کرنے کی توفیق حاصل ہوئی پھر اسے سعادت چلا کر لے آئی کہ امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں شہادت نصیب ہوئی اور اب ہم ٹو سیونٹی پیش پہ آ گئے ہیں اور اس ظاہر کی اولاد وہ احفار میں سے تھا ابو جعفر ظاہری محمد بن سنان جو کہ حضرت قازم علیہ السلام حرزہ علیہ السلام اور جواد کے اصحاب جواد علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا معلوم رہے کہ مورخین نے ایک گروہ کا تذکرہ کیا ہے کہ جو میدان تف توفے میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں حاضر تو تھا لیکن شہید نہیں ہوا بلکہ بچ نکلے انہی سے ایک عبد الرحمن بن عبدریہ انساری کا غلام ہے اور پہلے گزر چکا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے قوم کو موت میں بچھرتے اور گرتے ہوئے دیکھا تو میں انہیں وہیں چھوڑ کر نکل آیا اور انہی میں سے ایک مرقع بن سمامہ آسدی ہے تبری اور جزری نے کہا ہے کہ اس نے اپنے تیر پھیلا رکھے تھے اور گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا اور جنگ کر رہا تھا پس اس کے پاس اس کی قوم کے کچھ افراد آئے اور اس سے کہا کہ تیرے لیے امان ہے ہماری طرف نکل چلو تو وہ ان کی طرف نکل گیا پس جب ان لوگوں کو لے کر عمر سعید ابن زیاد کے پاس گیا اور اس کی خبر بتائی تو اس نے اسے زارہ کی طرف شہر بدر کر دیا فیروز آبادی کا کہنا ہے کہ زارہ سرکنڈوں اور سعید سعاد این یہ دال سعید میں ایک بستی ہے اور ترابلس غربی میں ایک گاؤں ہے اور بہرین میں ایک بستی ہے کہ جہاں ایک مشہور چشمہ ہے اور ابو حنیفہ دینوری کی کتاب آثارت توال میں ہے کہ ابن زیاد نے مرقہ کو زبدہ بھیج دیا اور وہ وہیں رہا یہاں تک کہ یزید فی النارو وَسْسَقَرْ ہوا اُبید اللہ شام کی طرف بھاگ گیا تو مرقہ کوفہ واپس آ گیا اور ان میں سے ایک اقبا بن سمآن ہے تبری و جزری نے کہا اور عمر سعید نے اقبا بن سمآن کو گرفتار کر لیا اور وہ جناب رباب عمر القیس کی بیٹی جو کلبی خاندان سے تھی ہمام حسین علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی اور یہی محضرہ سکینہ بنت الحسین کی والدہ تھی ان کا غلام تھا والدہ بھی تھی ان کا غلام تھا عمر سعید نے اسے پوچھا تو کون ہے تو اس نے کہا میں ایک عبد الملوک ہوں پس اس کو چھوڑ دیا انہی سے ایک زہاق بن عبداللہ مشرقی بھی تھا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس کے حالات پیش کریں سامین یہاں پر جو آگے حالات پیش ہوئے ہیں یہ ہم اگلی آوڈیو میں پڑھ لیں گے اور یہ پیج نمبر ٹو سیون کا ہم نے کافی حصہ پڑھ لیا ہے بس اب آخری پیرگراف ہے جو انشاءاللہ اگلی آوڈیو میں پڑھیں گے اور اگلی آوڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ